بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب نے سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب بیوی سے اگر حیج کی حالت میں یعنی پریٹ کی حالت میں صحبت کر لی تو اس کا کیا گناہ ہے اور حیج کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا کیسا ہے اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ پریٹ یعنی مہواری کی حالت میں اور حیج کی حالت میں بیوی کے پاس جانا اور بیوی سے صحبت کرنا یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكْ عَنِ الْبَحِيظ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیز کے بارے میں قُلْ هُوَا اَذَن آپ ان سے کہہ دیجئے وہ گنگی ہے فَاتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيظ عورتوں سے حیز کی حالت میں عَلِحْدَا رہو دور رہو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَتْخُرْنَ اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے تم ان کے قریب مت جاؤ فَإِذَا تَتَحَرْنَ فَاتُوْهُنَّ مِنْحَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ پھر جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائے تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو تو یہ ساعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حیز کو گنگی بیان فرمایا ہے کہ یہ گنگی ہے اور گنگی کی حالات میں بیویوں سے عورتوں سے ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ مکمل پاک ہو جائے جب مکمل پاک ہو جائے تو پھر جس راستے سے اللہ نے اجازت دی ہے تم کو بیوی کے پاس جانے کی یعنی آگے کے راستے میں صحبت کرنے کی تو اس راستے سے تم ان کے پاس پھر جا سکتے ہو پاک ہونے کے بعد لیکن مثال اب یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اس حالت کے اندر بھی اگر وطی کر لیتا ہے اس حالت کے اندر بھی اگر صحبت کرتا ہے اس کا کیا گناہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جس نے حیج کی حالت میں عورت سے قربت کی یا عورت سے پیچھے کے راستے میں دخول کیا یا کسی کاہن یعنی غیب کے دعوے دار کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کی یعنی اس کی بات کے اوپر یقین کر لیا اس کو سچا جان لیا تو وہ اس تعلیم سے بری ہے اس سے بلکل لا تعلق ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی یعنی اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نبی کی تعلیمات سے اب وہ بلکل لا تعلق ہو گیا بری ہو گیا بڑی سخت وعید اللہ کی نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے اندر اس لیے جان بوشکر کے بیوی سے حالت حیز میں پریٹ کی حالت میں بیوی کے پاس جانا بلکل غلط ہے کوئی جان بوشکر اگر ایسا کرتا ہے تو وہ نبی کی تعلیمات کے بلکل خلاف کرتا ہے نبی کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ نبی کی تعلیمات سے بلکل بری ہے تو حیز کی حالت میں بیوی کے بلکل قریب جانا گناہ ہے اور اس سے صحبت اختیار کرنا اس کے نافس سے لے کر کے گھٹنے تک کے درمیان میں بغیر کسی پردے کے بیوی سے ملنا یا بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے اگر کوئی شخص ہے اس کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت اختیار کر لیتا ہے اس بیوی سے وطی کر لیتا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار کرے اور اگر ہو سکے تو اگر اس کو صدقہ دے اور صدقہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللذی یعطی امراتہو وحی حائزن فتصدق بدینارن او نصف دینارن کہ جو شخص کسی عورت سے حیث کی حالت میں صحبت کر لے حیث کی حالت میں جو شخص اپنی بیوی سے ملقات کر لے اپنی بیوی سے یا نصف دینار صدقہ دے ایک دینار آج کل کے حساب سے بیٹھتا ہے چار گرام تین سو چوہتر میلی گرام سونا کا سکہ یہ ایک گرام ہوتا ہے اور نصف گرام اس کی بیٹھتے ہیں یعنی آدھا دینار دو گرام ایک سو ستاسی میلی گرام سونے کا سکہ یا اس کی قیمت یہ صدقہ ہے یعنی کوئی شخص اگر حیث کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے اپنی بیوی سے صحبت اختیار کر لیتا ہے تو اول تو اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے دوسرے نمبر پر اس کو صدقہ کرنا چاہیے تاکہ جو گناہ ہو گیا ہے اس نیکی کے ذریعے سے اس کا گناہ ختم ہو جائے قرآن میں اللہ فرماتا انہالحسناتی ادھبن سیئیات کہ نیکیاں برائیوں کو وہ ختم کر دیتی ہے مٹا دیتی ہے تو یہ جو گناہ ہو گیا ہے اول تو استغفار کرے اللہ سے توبہ کرے دوسرے نمبر پر صدقہ کرے اور صدقے کی مقدار میں نے حدیث کے حوالے سے بتلائی ہے ابو دعوت کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو اپنی بیوی سے حیث کی حالت میں ہم بستری کر لے تو اس کو چاہیے اگر وساط ہو تو ایک دینار صدقہ کرے اور اس کا بیٹھے کا چار گرام تین سو چوہتر میلی گرام سونا یا اس کی قیمت اگر اتنی وساط نہ ہو تو نصف دینار یعنی آدھا دینار صدقہ کر دیں اور وہ بیٹھے کا دو گرام ایک سو ستاسی میلی گرام سونا یا اس کی قیمت یہ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کی رات سے امید ہے یہ جو گناہ اس سے ہو گیا ہے اس صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو معاف فرما دیں فقط واللہ والم